حالیہ سلابی ریلوں نے بلوچستان کے شہر جعفر آباد میں بھی خاصی تباہی مچائی دوہزار دس کے سلاب متاثرین کے لیے ترکیہ کے جانب سے بنایا گیا مادل ویلج بھی ڈھوپ گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پی این این مصری بھگتی سے بتائیے گا حالیہ سلاب نے جس طرح تباہی مچا دیا ہے بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح جعفر آباد بھی سلاب کی لپیٹ میں آیا ہے ترک حکومت کی جانب سے دوہزار دس کے سلاب متاثرین کے لیے یہاں ایک کالونی بنا کر دیا گیا تھا ڈیرہ علاہر کے قریب یہ ترکی کالونی ہے جو حالیہ بارشوں اور سلاب کے بعد مکمل طور پر متاثر ہوا ہے اب بھی سلابی پانی اس ترکی کالونی میں موجود ہے ریاشی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پانی کے اندر کس مشکلات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں مجبور ہیں کہاں جائیں دوسرا جگہ نہیں ہے گریب آدمی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا تکلیف ہے پانی خود دیکھ رہے ہو بڑا پانی ہے مچھر رہے ہیں جس طرح اس ریاشی نے کہا ہے کہ ہم یہاں مشکلات کے شکار ہیں تو انتظامیوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ترکی کالونی کے پانی کو نکاس کر کے یہاں کے جو آبادی ہے یہاں کے جو مقین ہیں ان کو ریاش کے لیے ان کی بہالی کے لیے اقتعامات کیے جائیں تاکہ یہ لوگ واپس اپنے آشین میں آ کر آباد ہو سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ